اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل شکیل میں اس وقت اورنگی ٹاؤن نمبر ڈھائی جو قضبہ کالونی ڈھائی نمبر ہے یہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے جس کے نتیجے میں دو افراد جانباخ اور ایک زخمی ہوا ہے اور انہیں جو ہے وہ پوری طور پر پچھایا گیا ہے اباسی شہید اسپطال میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے وہ گزشتہ روز عوام نے جو ہے وہ ڈکیتی کرتے ہوئے ایک شخص کو پکڑ کے تشددد کا نشانہ بنایا تھا جس سے وہ مر گیا تھا اور دوسرا جو ہے وہ زخمی ہوا تھا اس پر جو ہے وہ علاقہ مکین احتجاج کر رہے تھے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ مرنے والا بے گناہ تھا لیکن لوگوں یہاں پر جو احتجاج ہو رہا تھا اس دوران جو ہے وہ فائرنگ کی گئے اور فائرنگ کے نتیجے میں جو مظاہرین تھے اس میں سے دو جانباخ ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وہ زخمی ہوا ہے ان کی ڈیڈ بوڈی چھیپا کے رضاکاروں نے یہاں سے جو ہے وہ اسپطال پہنچائی ہے میں آپ کو یہ کی منظر بھی دکھاؤں کہ اس وقت علاقے میں جو ہے وہ بھو کا علم ہے یہاں پر وقت وقت سے آوائی فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری یہاں پہنچ گئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کشیدگی پائی جاتی ہے یہاں پر جو پہلے علاقہ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا بتائیں گے اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ شدید کشیدگی پائی جاتی ہے یہاں پر دیکھا کیا ہوا ہے دیکھا ہے دیکھا یہاں پر آنے در پانچے نے شکر ہو دینا ایک دو مارے کے ایک پچھ گیا تو کیا ہو رہا تھا یہاں پر ہمارے چکر ہو رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہے یہاں جو رہا تھا اس دولان فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں دو اپراہ جامبا ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے وہ لسانی فتات کرانے کی کوشش کی جاری ہے جس کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں ماضی میں جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ یہاں پر لسانی تصادم رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پتھان اور مہاجر کا جھگلہ کرانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہی جو ہے وہ ایک چیز ہے اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو اردو سپیکنگ لوگ آ رہے ہیں بائک پہ یا گاڑیوں میں تو ان کو بھی اتار کے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس واقعی کے بعد علاقے میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کشیدگی پائی جاتی ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی ہے فائرنگ کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر لوگ موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پورے علاقے میں ہوقہ آلہ میں بجلی بھی گئی ہوئی ہے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کشیدگی پائی جاتی ہے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں اور پولیس اور رینجرز چاہ رہی ہے کہ کسی طرح صورتحال پر کنٹرول پائے جا سکے اور جو ہے پورا من ہو سکے حالات لیکن علاقے میں جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں گھروں میں جن کے لوگ بھار دفاتر گئے ہوئے ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہیں اور وہ وہیں رکے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر صورتحال کشیدہ ہے اور کشیدگی کی بیعت سے یہاں پر لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں ہیں وہ پریشان ہیں اس کے علاوہ جو گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں پولیس رینجرز یہاں موجود ہیں ایمبولنسیں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ہے اب جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ رک گیا ہے مزید جو بھی اپ ڈیٹ سنگی آپ کو کردہ رہوں گا اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا سلام علیکم